ہوتی رہتی ہے اب کچھ دن پہلے شاید اکتیس جنوری کو جونہ گڑ گجرات میں اپنے ایک بیان کی وجہ سے بلکہ بیان کی وجہ سے نہیں ایک شیر کی وجہ سے خوب چرچہ میں تھے اب خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں گجرات اور ممبئی ایٹی ایس نے اسی شیر بولنے کی وجہ سے گرفتار کر لیا ہے انہوں نے اپنے بیان میں ایک شیر کہا تھا جسے ایک مخصوص خاص سوچ رکھنے والے لوگوں کو خامخواہی تکلیف ہو گئی انہوں نے وہ شیر اپنے اوپر لے دیا اور انہوں نے مفتی صاحب پر کیس کر دیا جس کی وجہ سے گرفتاری ہو گئی مفتی صاحب نے اپنے بیان میں ایک مشہور شیر کہا تھا اس کو تھوڑا سا ترمیم کر کے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے آپ خود ہی سمجھ جائے گے ہم سے علجتے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان بافی ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ دیکھ لیا آپ نے ویڈیو کتوں کا دور مفتی صاحب نے جیسے ہی کہا تو کچھ لوگوں گلگا کہ مفتی صاحب نے ہمیں یہ کتہ کہا اور مفتی صاحب پر کیس کر دیا جس کی وجہ سے مفتی صاحب کو آج عرص کر لیا گیا یہ خبریں آ رہی ہیں سب سے پہلے بی جی پی کے مشہور نیتہ اور پروکتہ ڈاکٹر سودانشو تربیدی نے ایکسپر یعنی جو پہلے ٹیوٹر تھا ٹویٹ کیا اور لکھا کا آپ دیکھ سکتے ہیں بازو میں میں اس کا اسکرین شاٹ بھی لگا رہا ہوں کہ ہندو کتے ہیں یعنی انہوں نے حالانکہ مفتی صاحب نے کتے کا لفظ استعمال ضرور کیا لیکن ہندو کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا لیکن ڈاکٹر سودانشو تربیدی لکھتے ہیں کہ ہندو کتے ہیں یہ ان کا سمائے ہیں ہمارا سمائے بھی آئے گا آگے لکھتے ہیں کہ اسلامی نیتہ مفتی صلی اللہ نظری نے کھلے عام ہندووں کو پرنام بھگتنے کی وہ دھمگی دے رہے ہیں اور لکھتے ہیں کہ کیا اسے ہیٹ سپیچ نہیں کہا جائے گا لیکن اگر کوئی ہندو اکنی بھاشا میں جواب دے گا تو اسے ہیٹ سپیچ کہا جائے گا وہ ہیٹ سپیچ ہو جائے گا اب مجھے بتائیے آپ نے ویڈیو بھی دیکھا ہے اس میں کہاں مفتی صاحب نے ہندووں کو پرنام بھگتنے والی بات کہی حالانکہ مفتی صاحب نے نہ کسی کا نام لیا نہ کسی نیتہ کا نام لیا نہ کسی پارٹی کا نام لیا نہ ہندو شبد نہ ہندو لفظ کا استعمال کیا پریوک کیا جبکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر وہ سب کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی دن ایسا نام نہیں جاتا جب کٹر ہندو سندھٹن کے کچھ لوگ کھلے عام نام لے کر مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں مسجدوں کے سامنے آدھر ہو اللہ کرتے ہیں ایسے گانے ایسے ڈیجے لگاتے ہیں لوگ مسلمانوں کو اکسانے کا کام کرتے ہیں جنگانوں میں کھلے عام گالیاں دی جاتی ہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں لیکن ایسے لوگوں پر کبھی کوئی کاروائی میں نہیں ہوتی اور مفتی صاحب کے ایک شیر جو انہوں نے کہا اور کتوں کا لفظ استعمال کیا اور کسی پورے انہوں نے پورے شیر میں کہیں بھی نہ کسی نیتا کا نام لیا نہ کسی اندو کا نام لیا کچھ بھی نہیں لیکن اس کو اس طرح سے رنگ دیا گیا جیسے انہوں نے ہندووں کے خلاف اس بات کو کہا ہے آپ نے خود نے ہی مفتی صاحب کا بیان سنا یہاں اس بیان میں مفتی صاحب نے اس شیر کہتے ہیں لوگتہ مفتی صاحب نے نہ کسی کا نام لیا نہ ہندو لفظ کا استعمال کیا تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ شیر ہندووں کے لیے تھا یا ہندووں کے خلاف مفتی صاحب کہہ رہے تھے یا پرناف بھگتنے والی بات یہ پھر یہ کہاں سے آ گئی مفتی صاحب کے گرفتاری سے مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا ہے لوگ پولیسٹیشن کے سامنے جمع ہو گئے اور مفتی صاحب کے ریای کے کامتالبہ کرنے لگے حالانکہ مفتی صاحب نے اپنے اس بیان اور اس شیر کے بارے میں صفائی بھی دی تھی کہ میں کوئی بڑھگاؤ واشر میں نے نہیں دیا تم خود بڑھگ رہے ہو آپ مفتی صاحب کی صفائی والا ویڈیو خود دے سکتے ہیں اپنے پر اب تو آزادی بھی نہیں دے گئی دبردستی کسی نے ٹویٹ کیا اور کہا انہوں نے ہماری قوم کو کتا کھا میں نے کہیں کوئی لفظ کہا نہ ہی میں نے کسی بھی قوم کا ذکر کیا نہ ہی تمہارے گروہ پڑھنٹال کا نہ کسی بادشاہ کا نہ کسی نیتا کا کہیں ذکر نہیں کیا تم خود ہی کتا بننا چاہرے میں جانا ہم نے کہیں کوئی ذکر نہیں کیا اسلام علیکم دوستو مفتاحی پرفیومز کے سارے عطر اب پرفیوم کی شکل میں ایک نئی خوبصورت دلکش اور دیدہ زیب پیٹنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ سو ایمیل کی یہ بوٹل ہے اور ہمارے سارے پرفیومز ماشاءاللہ ہم کو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود تعریف کرتے ہیں اور ہمارے سارے پرفیومز لگا کر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں عبادت بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سکرنگ پر آ رہے ہیں نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں وارس اپ بھی کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ www.miftahiparfumes.com پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اور ہماری ڈسکرپشن میں سارے نمبرات اور ہماری ویب سائٹ کے لنک بھی موجود ہے مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مردبہ کیوں نہیں ہوتا خریدیں گے ٹھیک ہے اسلام علیکم ہم مفتی سلمان عزری صاحب کی گرفتاری کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور انصاف پسند اور شانتی پریئر لوگوں سے اور خاص کر کے مسلمانوں سے ہی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے مسلکی اختلافات سے باہر نکلے اور متحد ہو کر سنویدانی طریقے سے اپنے حقوق کے لیے لڑے اور اپنے اوپر ہو رہے اس طرح کے بیجا ظلموں کے خلاف آواز اٹھائے آپ کا مفتی سلمان صاحب عزری کے اس گرفتاری کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن آپ کا ہے آپ اپنی رائے ضرور دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے وارس اپ سے جھونا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس پر کلک کریں اور ہمارے وارس اپ سے آپ جھوڑ جائیں یہ ہمارا مفتاہی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غذا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تنبینا ڈال کر اسے ہبال لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لیے یہ مفید ہے سکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریل فری ہے اگر آپ ڈسٹیوپیٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مروتہ کے لیے اور ہمارے پیرے گل کو بھارت کے لیے یہاں کی امرشائیتی طرف کی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علی وبرکاتہ موسیقی